جتنی بھی سٹوریز آف چینج ہیں نا جو یوت ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہوئے فلانا کیسے چینج ہوئے راجہ زیاہ کیسے چینج ہوئے یا ایک گورے کیسے چینج ہوگئے اور وہ عالم بن گئے عبد الرحیم گرین کی سٹوری بلال فلیپس کی سٹوری ہے کتنے ایسے میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو کافر تھے مسلمان ہوئے اس لیول کے مسلمان ہوئے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئے عالم دین بن گئے ٹیم ہنبل آج دیکھیں ماشاءاللہ عالم دین ہے لاکھوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی ویڈیوز بہت ہیں اسی طرح ریپرز ہیں کچھ لوگ ان سب کی سٹوری میں ایک چیز کومن ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے چینج ہوئے اور وہ برقرار کیسے رہے چینج ہوتے ہی وہ علم کے ساتھ جڑ گئے جو چینج ہوگے علم کے ساتھ نہیں جڑا وہ تین مہینے کی چینج تھی دو مہینے کی چینج تھی اس کے بعد وہ ختم ہوگئے کنسسٹنسی اچیو کرنی ہے نا تو وحی کے ساتھ دل لگانا پڑے گا قرآن پڑنا پڑے گا آپ کو سیرت پڑنی پڑے گا آپ کو اسلامی نالج لینا پڑے گا آپ کو اس سے آئے گی کنسسٹنسی اگر بس وہ ایسی چینج ہے جو کچھ ایک چیز دیکھ کر آگئی اس کے بعد وہی آپ ویڈیوز ہی دیکھے جا رہے ہیں کچھ خاص علم نہیں حاصل کر رہے ہیں اس سے پھر شاید وہ کنسسٹنسی نہ ہے اس سے پھر شاید وہ کلیاریٹی بھی نہ ہے ٹھیک ہے تو کلیاریٹی اور کنسسٹنسی کے لیے you need tremendous amount of effort اور آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا علم کے میدان سے جو بھی جڑا آج دیکھیں وہ کنسسٹنٹ ہے میں نے آپ کو کئی نام گناہیں الحمدللہ میں بھی چینج ہوا تو میں قرآن کے ساتھ جڑا تھا اسی طرح باقیوں کو آپ دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ جڑے حدیث پڑھنے لگ گئے قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گئے ٹھیک ہے نا یا کسی عالم کے ساتھ جڑ گئے ان کے ساتھ کچھ کلاسز لینے لگ گئے یہ ضروری ہوتا ہے یہ سٹیپ ضروری ہے